تو ایک بات کے بجائے دے کہ رسول اللہ پہلے نبیان جی طرح دستے کوئی آنے والا یہ اب دا کام سی اگر کوئی ہونا سی یہ کوئی چھوٹا ملٹا مسئلہ نہیں سی حضور حیث دا کفر ایمان دی بیعت سی یہ نبی آنے ہوئے حضور مغارد تے چھڑ جان یہ ظلم ہوں اب دا کام سی پہلے نبیان جی طرح دستے ہوئے بند کوئی نہیں آنے آجی نہیں اعلان کی ایک حدیث بھی نہیں فرمایا میرے بات کو نوانا بھی ہونا اے دے اوٹ بند ہوندہ دعائی دے گئے اے دعائی دے گا آج دے آنے میں نا ماظ اللہ ماظ اللہ اور اسی انہوں نامنی ساڑھا کچھ نہیں پڑھ سکتا اسی قیامت دے رسول اللہ دا دامن پھر لنا بیا سیکڑے حدیثان جنی ہیں توں امت نے دس گیا میرے بات کوئی نہیں کسور تیرا دے آنے ہی کہ توں توکھا سارنا کیتا توبہ جرائے سوڑ دا خبیص اور حرام دادا ہو سکتا متفاہ ولد حرام ہو سکتا حضور امت نے توکھا نہیں کر سکتا کہ نبی یعنی انہوں نے انہوں نے بجائے بچلو چوپی کر رہی ہے الٹا تو آئی جنہوں نے کہا میرے بعد کوئی نبی میرے بعد کسے نہیں آنا نبود بند کرتی گی اے حضور پاک لی طرف بات اعلان ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت جیڑا حضور نے فرمایا جیڑی متواتر حضیث ہے یعنی بھی تو زیادہ صحابیوں سے مرضی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع ذہت مادی اما تردہ انت بنا منی میں مندلہ تے حرون میں موسی کہ علی تو اس گلتے خوش نہیں کہ تیرا مرتبہ میرے نال ہوئی اجڑا ہے موسی علیہ السلام دے نال حرون علیہ السلام با سی مگر وہ سے وہ زینٹ گلائی پہ کوئی چکر نہ لگے کہ علی پھر نبی ہویا آنا پھر حرون علیہ السلام نبی سی او سے صحابی فرمایا اللہ ناولا نبی آباد مرتبہ ٹھیک ہے مگر میرے بعد نبی نہیں میرے بعد ایک ساتھ باندھے نبی ان کوئی نہیں ہونا آخری میں ہی ہیں ہون جنہیں بننا نا دجال کا ذا بھونا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت پہلہ کئی دجال اٹھنے کل ہم یا زمانہ من نبی اللہ اوہے ہوئی لوکانوں کہان گئے ہسی اللہ جنہیں نبی ہیں تے سن لو وانا خاتم نبیین ورا نبی آباد میں آخری نبی ہیں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں اتماعیل ہمارے بچان جی خاطرے بیان کر دیں کہ کئی بڑی یہ قادیانی دوستانہ گرن دینا دے آرام بھی لکھ دیں یار قرآن جی خاتم نبیین لیا خید دینا تیج دی یکتے زبر ہے اذا مانا نبیین دی مور ہے مور لگ لگ کے نبی ہونے ہیں میں بیس سال بات ہو جائیں جو بندنا شروع کرتا پہلا یہ ہوئی دسلی سے آیت ہے اذا اللہ ہم بھی یہ بند کر دی ہے مور کے چل پہ آگا تو خاتم ہے جہاں دے جی خاتم نکلا ہوں دا پھر اسی مندنا تھی کہ حضور آخری پہی آؤ پھر تو انہوں خاتم کر کے دی ایسے قرآن احران نہ ہو قرآن مجید دی بہت کرا تھا کئی طرح انہوں پڑھے آجاندہ اور یہ آب بھی کم چلاؤں دے جو تو اپنا علوصدہ کرنا ہوئے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے قرآن مجید سورہ نے ساتھ چاہوں دا کہ عیسیٰ علیہ السلام دی موت تو پہلا ہر علیہ کتابی مان لے آن دے نہیں عیسیٰ علیہ السلام دی کہہ لیں اے یہودین دی کہہ لیا کہ یہودی اور عیسائی اپنی موت تو پہلا کہنا قرآن تو خونگے بے حضرت عبی بن قاب دی قرآن تفسیرانی لکھی ہے کہ اللہ علیہ السلام دی جمع پردے سے قبل موت ہم پیش کر دی ہر آگے اور ہے قرآن چھوٹی مگر چلو لو سیدہ کر دی میں مثال دینا بے مند ہے کہ قرآن مزید کئی طرح پڑھا گیا اور اس سارا وئی نہ تو خاتم پڑھا گیا ہے زیر نہ یہ نہ با مطالبہ سی خاتم ہوئے نہ خاتم من نبی پھر مانا یہ یہ بند کرن رہا دنیا صرف ایک کاری میں خاتم پڑھا دمیاسی پڑھ رہے نہ ایک کاری ہے صرف آسم جسی قرآن سارے ملکان چل رہی ہے ورنہ جن نے قرآن سی جنہ تو علم قرآن دنیا حضورت آباد آیا اور جرا کتاب آنے مدونیاں تے تفسیران لکھیا کل دے کل کاری خاتم پڑھ دے زیر اس طرح نے کہا جو تو انہوں چاہی رہا سی نم تفسیران کر لو اور اتھے وزیور مسانی پڑھو کراہ تو انہوں پتا لگے ایک کاری صرف پڑھ دے خاتم مانا ہو دا بھی ٹھیک ہے مگر خاتم تو سی منگ دے زیر خاتم نکا ہوئے آ خاتم پڑھ لو جڑی مرضی تفسیر اٹھاؤ وہ دے وچ لکھا ہو کہ سوائے آسم دے سارے جنہیں قرآن دے کاری ایک خاتم پڑھ دے یہ انہوں دا کار پورا کی تھا بجرد تو ادائے مطالبہ سے آخرات میں ہو انہوں ضعیف کرو ضعیف نہیں ہے اے متواتر ہے یہ سارے کاری ہیں دیا خاتم ایک کاری دیا خاتمنا ہمیں کچھ نہیں مکلا فرق کی ہے خاتم فائل دا تھی گا ختم کرنے والا پہ خاتم اس میں آلا جس کے ذریعہ ختم کیا گیا کچھ فرق نہیں گلے کی ہے ختم کرنے والا فائل جس کے آنے سے ختم کیا گیا جس کے ذریعہ تابع تو اے حرف بے دیتاں زیر اور این تابع پڑیے کہ مور لگانے والا تابع جس کے ذریعے مور لگائی جائے اوہ ٹھپا جڑا ہے مور لاؤے ایک قسم اعلیٰ ایک قسم فائل ہے مفہوم دے لحاظنا بلکل ایک میں رسول اللہ ختم کرنے والے جزیرنا پہ خاتم ما یختم بھی جس کے ذریعے ختم کر دیئے گئے پھر کچھ نہیں اس تو توکھے فریب جڑے ہیں اوہنا دا میں علاج کرنا چاہنا ہو گیا بڑا اپا ہونو یہ بچہ جڑا زیان دا موضی صاحبے لوگانوں چاہیدہ خزاہدہ نامن رفع زائے نامین بتے رہے دسنوائے دا بچے رہے وقت زائے کرنے تو ہر کو کچھ ایتاں سمجھ لیں گروہ آنڈا سمجھ لیں جو فطور پہا دین بچاؤ تو رسول کریم علیہ السلام دا آخری نبی ہونا یقین جانو انہاں دلنوں ٹھنڈ پاؤنڈ ہو رہا بیدنا کتنا پسا لگا بیک سے دین چخامی کوئی نہیں دین کامل ہے حضور دیو شاندار ہوئی ایک پسا لگا کہ دین کسے خاص علاقے نہیں کاملی نہیں یہ عام ہے یہ بھی پسا چل گیا کہ محفوظ ہے پشلی امتان ہوئے دیجے رضبادل نہیں ہونا ورنہ اللہ نبی نہ بند کرلا ظلم نہ کرلا اور یہ بھی ہو گیا بے قیامت تک لی ہے اگر ایتاں ٹائم مکدنا ہوندہ دین نبیدی ضرورت ہوندی اس طور پر کامل ہونا محفوظ ہونا عام ہونا اور عبدی ہونا یہ ساریاں چیزیں پردہ ہے نہ موسیدین مصطفیات لا نبی عبادی نے حضور دی لاج رکھی ہے کہ یار نبی کوئی خامی نہ کرو بے نویجی لور پہ گئی ہے یہ ٹھے سمجھو کہ جنہاں چل ضرورت ہی کوئی چاند آیا کوئی ستارے چڑھے بلا تشبیح ورنہ رسول سارے علی سارے قابل احترام اسی یونا امتان جو نہیں ظالمان چاہوں جڑے ہندے نہیں عیسائی بے گناہ باقی سارے نبی چھوٹے اے سرہ کر دے پھر دے دنیا میں نے دا عقیدہ کے نبی معصوم پاک نبی صرفی صاحب باقی صاحب مجرم ہے کوئی زانی ہے کوئی شرابی ہے اے نا نا پوپا نا مذاکڑے کر دے پھر دے علانی ہے کسی نو زنا کر رہا وہ خان دے کہنو بیٹی نا مباشر کر رہا وہ خان دے توبہ توبہ اے کوئی دین ہے نا کو کیوں ہے یہ کوری فلسہ کر دے جو مسلمانا دے دین نوں مخال بنا چاہوں دے وہ بھروا داری لگ گیا پیس پیار نہ سمجھا ہوں گے نہیں سمنا چاہوں دے رب نہ مامنا ازی کو وڈن پکنہ رہے نہیں مگر یہ خاطر ہے اپنے عقیدے کی سرح چھڑ دیئی ہے اپنے دین ایمانو خراب کر رہی اپنے رسول کی شان کھٹا دیئی تو رسول کریم علیہ السلام بذریہ اللہ نے نہ دین کوئی کمی چھڑ دی نہ خامی دین ہو گیا مکم اس پارو اللہ پاک نے فرمایا ہون ضرورت نہیں ستارے ہوندے روشنی ہوندی لی کسی چاند چڑ گیا مگر جزو شم سن آ گیا سراج منیر آف تاب عالم تاب ایسا سورج کہ مشرق مگر روشن کرتا دسو ہوندے دیوے باہدہ دپیر بڑے انو اکرمان دا کی ہون اے ہو جائے نبی دے ہوندیاں چھوٹے چھوٹے نبی چون لاؤ